صالح بن قیسان نے کہا میں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے مولا ابو محمد سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ جب ہم مدینہ سے تین منزل دور وادی قاحہ میں تھے تو ہم میں سے بعض احرام کی حالت میں تھے اور کوئی بغیر احرام کے تھا اچانک میری نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑی تو وہ ایک دوسری کو کچھ دکھا رہے تھے میں نے دیکھا تو ایک زیبرہ تھا میں نے فوراً اپنے گھوڑے پر ذین کسی اپنا نیزت تھاما اور سوار ہو گیا جلدی میں مجھ سے میرا کوڑا گر گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا مجھے کوڑا پکڑا دو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس شکار میں تمہارے کوئی مدد نہیں کریں گے بلاخر میں اترا اسے پکڑا پھر سوار ہوا اور زیبرے کو اس کے پیچھے سے جا لیا اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا میں نے اسے اپنے نیزے کا نشانہ بنایا اور اسے گرا لیا پھر میں اسے ساتھیوں کے پاس لے آیا ان میں سے کچھ نے کہا اسے کھا لو اور کچھ نے کہا اسے مت کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر ہم سے آگے تھے میں نے اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال ہے اسے کھا لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاون ابو ناظر نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا نافے سے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ عمرہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب وہ مکہ کے راستے کے ایک حصے میں تھے وہ اپنے چند احرام والے ساتھیوں کی معیت میں پیچھے رہ گئے وہ خود احرام کے بغیر تھے تو اچانک انہوں نے زیبرا دیکھا وہ اپنے گھوڑے کی پوچھ پر سیدھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا کوڑا پکڑنے کو کہا انہوں نے انکار کر دیا پھر ان سے اپنا نیزہ مانگا کہ ان کو ہاتھ میں تھما دیں انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا انہوں نے خود ہی نیزہ اٹھایا پھر زیبرے پر حملہ کر کے اسے مار لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں نے اس میں سے کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس شکار کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باون زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ابو نظر کے حدیث کے معنی حدیث بیان کی البتہ زید بن اسلم کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوش میں سے کچھ باقی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترے پن یہیہ بن ابی کسیر سے روایت ہے انہوں نے کہا موسیٰ عبداللہ بن ابی قطادہ نے حدیث بیان کی کہا میرے والد حدیبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام باندھا لیکن انہوں نے نہ باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ غائقہ مقام پر دشمن خات میں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حمرہ تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہنس رہے تھے اتنے میں میں نے دیکھا تو میری نظر زیبرے پر پڑی میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے نیزہ مار کر بے حرکت کر دیا پھر میں نے ان سے مدد چاہی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا پھر ہم نے اس کا گوشت تنافل کیا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم آپ سے کاٹ کر الگ کر دیا جائیں گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوا کبھی میں گھوڑے کو بہت تیز دیر دوڑاتا تو کبھی آرام سے جلا تھا آدھی رات کے وقت مجھے بنو غیفار کا ایک شخص ملا میں نے اس سے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملے تھے اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعہین کے مقام پر چھوڑا ہے آپ فرما رہے تھے سقیہ پہنچو چنانچہ میں آپ سے جاں ملا اور عرص کی آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ انہیں آپ سے کٹ کر الگ کر دیا جائے گا آپ ان کا انتظار فرما لیجئے تو آپ نے وہاں ان کا انتظار فرمایا پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شکار کیا تھا اور اس کا بجا ہوا کچھ حصہ میرے پاس باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کھا لو جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2854 عثمان بن عبداللہ بن موحب نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیلئے نکلے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے کہا آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ یا انہم اجمعین میں کچھ لوگوں کو جن میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ انہوں بھی شامل تھے ہٹا کر ایک سمت بھیج دیا اور فرمایا ساحل سمندر لے کے چلو حتیٰ کہ مجھ سے آمی لو کہا انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا بس انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا اسی اسنا میں جب وہ چل رہے تھے انہوں نے زیبرے دیکھے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرہ کو گرا لیا وہ لوگ اترے اور اس کا گوشت تناول کیا کہا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے ہم نے تو شکار کا گوشت کھا لیا جبکہ ہم احرام کے حالت میں ہیں راوی نے کہا انہوں نے مادہ زیبرے کا بجا ہوا گوشت اٹھا لیا اور چل پڑے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں پہنچے کہنے لگے ہم سب نے احرام باندھ لیا تھا جبکہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرہ مار لیا پس ہم اترے اور اس کا گوشت کھایا بعد میں ہم نے کہا ہم احرام باندھ ہوئے ہیں اور شکار کا گوشت کھا رہے ہیں پھر ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھایا اور آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے شکار کرنے کو کہا تھا یا کسی چیز سے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باقی گوشت بھی تم کھا لو صحیح مسلم شعبہ اور شیبان دونوں نے عثمان بن عبداللہ بن موحب سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی شیبان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اشارہ کیا یا مدد کی یا شکار کر آیا شعبہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے کہا تم لوگوں نے مدد کی یا کہا تم لوگوں نے شکار کروایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھپن یحیی بن ابی قصی نے خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن ابی قطادہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے اللہ ان سے راضی ہو انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شرکت کی کہا میرے علاوہ سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ شروع کر دیا کہا میں نے ایک زیبرہ شکار کیا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا جبکہ وہ سب احرام کے حالت میں تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اس شکار کا کچھ گوش بچا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے کھاؤ حالانکہ وہ سب احرام میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون ہمیں ابو حازم نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث سنائی کہ وہ لوگ مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے وہ احرام میں تھے اور ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر احرام کے تھے اور مذکورہ بالہ حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے انہوں نے ارز کی اس کی ایک ران ہمارے پاس موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی اور اسے تناول فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ چوٹھاون عبدالعزیز بن روفائی نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے روایت کی کہا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین کی نفری میں تھے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ خود احرام کے بغیر تھے اور حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی انسان نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا انہیں یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کرنے کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو پھر تم سے کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انسٹھ معاذ بن عبدالرحمان بن عثمان تیمی نے اپنے والی سے روایت کی کہا ہم احرام کی حالت میں تلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ایک شکار شدہ پرندہ بطور حدیعہ ان کے لئے لائے گیا تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے ہم میں سے بعض نے اس کا گوش کھایا اور بعض نے احتیاط بڑھ دی جب حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے ان کی تائد کی جنہوں نے اسے کھایا تھا اور کہا ہم نے اسے شکار کے گوش کو حالت احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو ساٹھ قاسب بن محمد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چار جانور ہے سبھی عیزہ دینے والے ہیں وہ حدود حرم سے باہر اور حرم میں جہاں پائے جائیں قتل کر دیا جائیں چیل قوہ چوہ اور کٹنے والا کتہ عبید اللہ بن مقسم نے کہا میں نے قاسم سے کہا آپ کا سام کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے جواب دیا اسے اس کے چھوٹے پن یعنی گھٹیا رویہ کی بنا پر قتل کیا جائے گا جو اس میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اکسٹھ سعید بن مسید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جاندار ہیں حل و حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیا جائیں سام قوہ جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے چوہ کٹنے والا کتہ اور چیل صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باسٹھ حمد بن یزید نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد اروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جاندار موزی ہیں حرم میں بھی قتل کر دیا جائیں بچھو چوہ چیل دھبوں والا قوہ اور کٹنے والا کتہ یعنی چار یا پانچ کہنے کا مقصد تحدید نہیں تھا آگے جتنے نام لیے گئے ان کا بیان تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترے سٹھ ابن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے مذکورہ بالا سنہ سے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چون سٹھ یزی بن زوریعی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے زہری سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ یعنی جاندار موزی ہیں حرم میں بھی مار ڈالے جائیں چوہ بچھو کوا چیل اور کٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پین سٹھ ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی کہا ہمیں معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل و حرم میں پانچ موزی جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا پھر عبد الرزاق نے یزید بن زرائی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے آزٹھ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ہیں سب کے سب موزی ہیں انہیں حرم میں بھی مار دیا جائے کوا، چیل، کاٹنے والا کتہ بچھو اور چوہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سر سٹھ زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے سفیان بن اویائینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانور ہیں جو انہیں حرم میں اور احرام کی حالت میں مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں چوہ، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتہ ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں کہا حرمت والے مقامات میں اور احرام کی حالت میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو اٹھ سٹھ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے خبر دی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں میں سے پانچ ہیں جو سب کے سب موزی ہیں انہیں قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں بچھو کوا چیل چوہ اور کٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو انتر ہم سے زہر نے بیان کیا کہا ہمیں زید بن جبیر نے حدیث سنائی کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا احرام والا کس جانور کو مار سکتا ہے انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے خبر دی کہ آپ نے حکم دیا یا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ چوہ بچھو چیل کٹنے والا کتہ اور کوا قتل کر دیا جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستر ابو عوانہ نے زید بن جبیر سے حدیث سنائی کہا ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی احرام کی حالت میں کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں باولے کتے چوہ بچھو چیل کھوے اور سام کو مارنے کا حکم دیتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور نماز میں بھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو اکتر مالک نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانور ایسے ہیں کہ احرام باندھنے والے پر انہیں قتل کر دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے قوہ چیل بچھو چوہ اور کاٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو بہتر ابن جرائج نے کہا میں نے نافے سے پوچھا آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سنا وہ احرام والے شخص کے لئے کن جانوروں کو مارنا حلال قرار دیتے تھے نافے نے مجھ سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پانچ موزی جانور ہیں انہیں مارنے میں ان کے مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں قوہ چیل بچھو چوہ اور کاٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو تہتر لئیس بن سعط اور جریر یعنی ابن حازم نے نافے سے اسی طرح عبداللہ عیوب اور یحیٰ بن سعید ان تینوں نے بھی نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مالک اور ابن جریر کی طرح ہی حدیث بیان کی ان میں سے کسی ایک نبی نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے الفاظ نہیں کہے سوائے اکیلے ابن جریر کے البتہ ابن اسحاق نے ان الفاظ میں ابن جریر کی مطابعت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2874 محمد بن اسحاق نے نافے اور عبید اللہ بن عبداللہ سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پانچ موزی جانور ہیں ان میں سے جو بھی حرم میں قتل کر دیا جائے اس کے قتل پر کوئی کنا نہیں پھر مسکورہ بالہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2875 یحیٰ بن یحیٰ یحیٰ بن عیوب اطیبہ اور ابن حجر نے اسماعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی کہا عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانور ہیں جو انہیں احرام کی حالت میں مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں چوہا بچھو کوا چیل اور کاٹنے والا کتہ الفاظ یحیٰ بن یحیٰ کے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2876 مجھے عبداللہ بن عمر قباریری اور ابو ربیع نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی حماد بن زید نے کہا ہمیں عیوب نے حدیث بیان کی کہا میں نے مجاہی سے سنا وہ عبدالرحمان بن عبی اللہ علیہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا حدیبیہ کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں قباریری کے بقول اپنی ہنڈیا کے نیجے اور ابو ربی کے بقول اپنی پتھر کی دیکھ کے نیجے آگ جلا رہا تھا اور میرے سر کی جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی مخلوق یعنی جوئیں تمہارے لئے باعث عذیت ہیں کہا میں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے سر مندوا دو اور فدیہ کے طور پر تین دن کے روزے رکھو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ایک قربانی دے دو ایوب نے کہا مجھے علم نہیں ان فدیہ کی صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا پہلے ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستتر ابن علیہ نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھتر ابن عون نے مجاہد سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبی اللہ علیہ سے انہوں نے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی پھر اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر مدوالے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ذرا قریب آؤ میں آپ کی کچھ قریب ہو گیا آپ نے فرمایا اور قریب آؤ تمہیں آپ کے اور قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری جوئیں تمہیں عیزہ دیتی ہیں ابن عون نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ روزے صدقے یا قربانی میں سے جو آسان ہو بطور فدیہ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اناسے سعیف بن سلیمان نے کہا میں نے مجاہی سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عبد الرحمن بن نبی اللہ علیہ نے حدیث سنائی کہا مجھے قاب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کی طرف کھڑے ہوئے اور ان کے سر سے جوئیں گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا تمہاری جوئیں تمہیں عذیت دیتی ہیں میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو اپنا سر مٹوالو قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر مٹوالے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تین دن کے روزے رکھو یا کسی بھی جنس کا ایک فرق یعنی تین سا چھے مسکینوں میں صدقہ کرو یا جو قربانی میسر ہو کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اسی ابن ابی نجیح ایوب امید اور عبدالکریم نے مجاہد سے انہوں نے ابن ابی لائلہ سے انہوں نے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جب ہدیویا میں تھے ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ یعنی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کی حالت میں تھے اور ایک ہنڈیا کے نیجے آگ جلانے میں لگے ہوئے تھے جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری سر کی جوئیں تمہیں عذیت دے رہی ہیں انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں آپ نے فرمایا تو اپنا سر مدوالو اور ایک فرق کھانا چھے مسکینوں کو کھلا دو ایک فرق تین ساہ کا ہوتا ہے یا تین دن کے روزے رکھو یا قربانی کے ایک جانور کی قربانی کر دو ابن عبی نجیح کے الفاظ ہیں یا ایک بکری زبا کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اکاسی ابو قربانی عبد الرحمن بن عبی اللہ علیہ سے انہوں نے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدیبیہ کے دنوں میں ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا تمہارے سر کی جوہوں نے تمہیں عذیت دی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سر مندوا دو پھر ایک بکری بطور قربانی زبا کرو یا تین دن کے روزے رکھو یا خجوروں کے تین ساع چھے مسکینوں کو کھلا دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو بیاسی شعبہ نے عبد الرحمن بن اسبہانی سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن ماقل سے انہوں نے کہا میں قعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا وہ اس وقت کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا ففیدیت من صیام او صدقت او نسک تو روزو یا صدقہ یا قربانی سے فیدیا دے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی میرے سر میں تکلیف تھی مجھے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لے جایا گیا کہ جویں میرے چہرے پر پڑھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک پہنچ گئی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے میں نے ارز کی کہ نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ففیدیت من صیام او صدقت او نوسک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے زمیں تین دنوں کے روزے ہیں یا چھے مسکینوں کو کھانا ہر مسکین کے لیے آدھا ساہ کا کھانا پھر قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت خصوصی طور پر میرے لئے اتری اور عمومی طور پر یہ تمہارے لئے بھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو تراسی زکریہ بن ابی زائدہ سے روایت ہے کہا ہمیں عبد الرحمن بن اس بہانی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ماقل نے انہوں نے کہا مجھے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہ وہ احرام بان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ان کے سر اور داڑی میں کسرے سے جمع پڑ گئیں اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور حجام کو بلا کر ان کا سر منوا دیا پھر ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی قربانی ہے انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں اس کی استطاعات نہیں رکھتا آپ نے انہیں حکم دیا تین دن کے روزے رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا مہیا کر دو مسکینوں کے لئے ایک ساہ ہو اللہ السوجل نے خاص ان کے بارے میں یہ آئیت نازل فرمائی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اس کے بعد یہ اجازت عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو چوراسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو پچاسی حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں احرام کی حالت میں اپنے سر کے درمیان کے حصے پر سینگی لگوائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو چھاسی سفیان بن اعیینہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے نبیح بن وحب سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم ابان بن عثمان کے ساتھ حج کے لئے نکلے جب ہم ملل کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عبیداللہ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی جب ہم روحہ میں تھے تو ان کی تکلیف شدت اختیار کر گئی انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لئے ابان بن عثمان کی طرف قاسد بھیجا انہوں نے ان کی طرف جواب بھیجا کہ دونوں آنکھوں پر الوے کا لیپ کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس شخص کے مطالق حدیث بیان کی تھی جو احرام کی حالت میں تھا جب اس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی تو آپ نے اس کی آنکھوں پر الوے کا لیپ کرایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو ستاسی ہمیں عبدالسامد بن عبدالوارس نے خبر دی کہا مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے ایوب بن موزا نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے نبیح بن وہب نے حدیث بیان کی کہ ایک بار احرام کی حالت میں عمر بن عبیدلہ بن مامر کی آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے ان میں سرمہ لگانے کا ارادہ فرمایا تو عبان بن عثمان نے انہیں روکا اور کہا کہ اس پر الوے کا لیپ کر لیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی سفیان بن عویعینہ اور مالک بن انس نے زید بن اسلم سے انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن حنین سے انہوں نے عبداللہ بن عباس اور مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ ابوہ کے مقام پر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا محرم شخص اپنا سر دھو سکتا ہے اور مصور رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے عبداللہ بن حنین کو ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف بھیجا کہ میں ان سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھوں جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہیں ایک کپڑے سے پردہ کر کے کونے کی دو لکنیوں کے درمیان جو کونے سے فاصلے پر لگائی جاتی تھی اور ان پر لگی ہوئی چرخی پر سے اونٹ وغیرہ کے ذریعے دول کا رسہ کھینچا جاتا تھا غسل کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن حنین نے کہا میں نے انہیں سلام کہا وہ بولے یہ کون آیا ہے میں نے عرض کی میں عبداللہ بن حنین ہوں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنے سر کیسے دھویا کرتے تھے میری بات سن کر حضرت عبو عیوب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھ کر اسے نیچے کیا حتیٰ کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا پھر اس شخص سے جو آپ پر پانی انڈیل رہا تھا کہا پانی ڈالو اس نے آپ کے سر پر پانی انڈیلا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو خوب حرکت دی اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے آئے اور پیچھے لے گئے پھر کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو نمازی سفیان بن اویینہ نے عمر بن دینار سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک شخص اپنے اون سے گر گیا اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اسی کے دونوں کپڑوں یعنی احرام کی دونوں چادروں میں اسے کفن دو اس کا سر نہ ٹھانپو بلا شبا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹسو اکانوے حماد نے عمر بن دینار اور ایوب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایک شخص عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف میں تھا کہ اپنی سواری سے گر گیا ایوب نے کہا اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ ڈالی یا کہا اسے اسی وقت مار ڈالا اور عمر نے فوقصت ہو کہا یعنی اس کی گردن کا منکہ توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اسے دو کپڑوں میں کفن دو اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھاپو ایوب نے کہا بلا شبا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اسی حالت میں تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے گا اور عمر نے کہا بلا شبا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بانوے اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے حدیث بیان کی کہا مجھے سعید بن جبیر سے خبر دی گئی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کر رہا تھا اور احرام کی حالت میں تھا آگے ایوب سے حماد کی روایت کے معنی حدیث ذکر کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترانوے ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی کہا ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی فرمایا ایک شخص احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا وہ اپنے اون سے گر گیا اس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اس کے اپنے احرام کے دو کپڑے پہناؤ اس کا سر نہ ڈھاپو بلا شبہ وہ قیامت کے روز آئے گا تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چنانوے محمد بن بکر برسانی نے کہا ہمیں ابن جوریج نے عمر بن دینار سے خبر دی کہ انہیں سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہا ایک شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا آگے اسی کے ماند ہے مگر محمد بن بکر نے کہا بلا شبہ اسے قیامت کے روز تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا اس میں یہ اضافہ کیا کہ سعید بن جبیر نے گرنے کی جگہ کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچانوے سفیان سوری نے عمر بن دینار سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کی سوالی نے گرا کر مار دیا وہ احرام کی حالت میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غزل دو اسی کے احرام کے دو کپڑوں میں کفنا دو اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھاپو بلا شبا اسے قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھانوے ہمیں ابو بشر نے حدیث سنائی کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اونٹنی سے گرا اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غزل دو اسے اس کے دو کپڑوں یعنی احرام کی دو چادروں میں کفن دو نہ اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو بلا شبا یہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بال چپکے ہوئے ہوں گے جس طرح موت کے وقت احرام کی حالت میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستانوے ابو عبانہ نے ابو بشر سے حدیث سنائی انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ گرا کر اس کی گردن کا منگ کا توڑ دیا جبکہ وہ شخص احرام کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں شریک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے خوشبو نہ لگائی جائے نہ ہی اس کا سر ڈھانپا جائے بلا شبا اسے قیامت کے روز احرام کے حالت میں چپکے ہوئے بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اٹھانوے شعبہ نے کہا میں نے ابو بشر سے سنا وہ سعید بن جبائر سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ احرام کے حالت میں تھا اسی دوران میں وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا تو اس نے اسی وقتوں سے مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غزل دیا جائے اور اسے دو کپڑوں میں کفن دیا جائے خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر کفن سے باہر نکلا ہوا ہو شعبہ نے کہا وجہ بعد میں انہوں نے یہی حدیث اس طرح بیان کی کہ اس کا سر اور چہرہ باہر ہو بلا شبا اسے قیامت کے دن احرام میں جبکہ بانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو نانوے ابو زبیر نے کہا میں نے سعید بن زبیر کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر کر دن دوڑ دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبعین کو حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غزل دیں اس کا چہرہ اور میرا خیال ہے کہا اور سر بھرہ نہ رکھیں بلا شبا قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو